اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے محمد احمد here and welcome to my youtube channel the carrier train آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈی وی ایم کے سکوپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈی وی ایم کا پاکستان کے اندر کیا سکوپ ہے ڈی وی ایم کیا ہوتا ہے اس کا لیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کیا ہے اس کا فی سٹرکچر کیا ہے جوب اپوچنیٹیز کیا کیا ہیں ڈی وی ایم کرنے کے بعد آپ کون کون سی جاب کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو ڈی وی ایم کروا رہی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں اس کے ریلٹیڈ ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ what is ڈی وی ایم ڈی وی ایم سٹینٹس اور ڈاکٹر اور پیٹری میڈیسن جس طرح کے ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ ہیومن سے ریلٹی جتنی بھی ڈیسیز ہیں اس کو وہ ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں اس کا ڈی ایگنوزسٹیز سرجری بغیرہ ہر چیز آ جاتی ہے اس طرح بی ڈی ایس ہے وہ ڈینٹل سے ریلٹیڈ ہے سارا ٹھیک ہے تو اسی طرح ڈی وی ایم میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر اور بیٹری میڈیسن وہ ڈیل کرتے ہیں انیمالز کو اور برڈز کو اس میں ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں جس میں وائیڈ انیمالز بھی شامل ہوتے ہیں اور جو پالدو جانور ہے وہ بھی آ جائیں گے تو اس کے اندر شیف بیفلو کاو آ ریبیٹس اس کے علاوہ برڈز بھی اسی میں انکلیوڈ ہوتے ہیں تو یہ جو ڈگری ہے اس کا فائیو یرز ڈوریشن ہوتا ہے اور ٹین سمیسٹر ہوتے ہیں ایک سال میں دو سمیسٹر اور ٹوٹل فائیو یر کے ڈگری تو ٹین سمیسٹر آپ پڑھتے ہیں اس میں اور ایف ایسی پری میڈیکل کے سوڈنٹس میں اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ بات کر لیتے ہیں اس کی فیسٹر کی ڈی بی ایم کا فیسٹر کیا ہے ڈیفرن یونیورسٹیز میں سب سے پہلے اگر گورنمنٹ یونیورسٹیز کی بات کریں تو موننگ کا فیسٹر ہے وہ اپ ٹوٹی تھاؤزنڈ فیسٹیز ہوتی ہے گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر ڈی بی ایم اگر آپ کرنا کرتے ہیں تو اور جو ایبننگ کے اندر یعنی سیل فائنائز پر جو فیسٹیز ہوٹی اےٹی تو نائنی سیل فائنگی ترمایاں ہوتی ہے پرائیوٹ یونویسٹریز کی بات کریں تو اس کے اندر ہے آپ ہیب اگر آپ دیویوی ا اMER اگرام کرنا چاہ رہے ہیں تولہ ہم ان کے اس بھی تو participate ریا ہے جو آنکھ سا چھتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں آپ عبارahah اس کا کیا سکوپ ہے آپ کہاں جواب اسکر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی عبارت ہے آپ اس میں جاتے ہیں اس سب سے پہلے سکاپ چیک کرتے ہو کہ آیا ہے کہ اس کے بعد جو اپرچونٹی آویلیبل ہیں کے نہیں اور جو ڈی وی اپنی ڈگری ہے آفٹر ایم بی بی ایس اور اس کی جو پہلے اس کی لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس میں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ پہ جاتے ہیں اور پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ پہ جاتے ہیں اس کے اندر جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں نیکس ڈیری فارمز پہ اس کی جاب ہیں ڈیسیز ڈیاغنوسز لیب میں اس کی جاب ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جو اینیملز ہیں جو کوئی بھی ڈیسیز ہوئے جو تو اس کو ڈیاغنوسز کرتے ہیں آپ نیکسٹ ایکسٹینشن سرویسز میں اس کی جاب ہیں ٹیچنگ کے اندر جاب ہیں آپ کالیج اور یونیورسٹی لیول پہ ٹیچ کر سکتے ہیں بہت سی ایسی کالیجز ہیں یہاں پہ لیڈی کے ڈپلوما کروایا جاتا ہے آپ وہاں پہ ٹیچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں جہاں بھی یہ ڈگری ہو رہی ہے انہوں نے پیٹس رکھے ہوتے ہیں اپنے تو وہاں پہ ڈیوی ایم کا سکوپ بہت زیادہ ہے تو بہت سے سٹوڈنٹس یہاں سے ڈیوی ایم کر کے اور باہر جا کے جاب کرتے ہیں وہاں پہ جاب اور جونٹیز بہت زیادہ ہیں اس کی اور سکولرشی بیسس پہ جاتے ہیں باہر نیکسٹ جاب اس کی پاک آرمی میں جاب ہیں جو ویٹرنری کور ہوتی ہیں ان کی اس میں ایکویشنڈ آفیسر آپ پاک آرمی کو جمائن کر سکتے ہیں ٹس ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب ہوتی ہیں جو اور نیکسٹ بات کریں تو شیپ اینڈ ریویٹ فارمز کے اندر جاب ہوتی ہیں ریس کلپز کے اندر جاب جتنے بھی ہسپٹل ہیں کلینکس ہیں وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں اپنا پرائیویٹ کلینک بنا سکتے ہیں نیکسٹ زو کے اندر جاب ہے نیکسٹ فارمسیوٹیکل انڈسٹری میں جاب آتی ہیں اور ویٹرنی افیسر ایز 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 ایر tabерш ایز ایزئی موبائل ویٹرینی آفیسر بھی آپ لگ سکتے ہیں موبائل ویٹرینی آفیسر ہے یہ سینئر ہوتا ہے ویٹرینی آفیسر سے نیکسٹ فش فارمز بھی اس کی جابز آتی ہیں اور نیکسٹ پولٹری فارمز میں جابز ہیں تو ڈگری لیور پہ کمپیڈیشن بھی شک بہت زیادہ ہے مگر ڈگری کرنے کے بعد جب آپ کو جاب ملتی تو وہاں پہ کمپیڈیشن تیزا زیادہ نہیں ہوتا وہاں پہ آپ دی ویٹریم کے در آپ جواب کر سکتے ہیں اچھے آپ اچھی پوسٹ پہ جواب کر سکتے ہیں نیکسٹ اپ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں جو کہ دی بی م کرواری ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیز اپری ویٹریم انیورسٹیز ان کے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے گورنمنٹ یونیورسٹیز کی بات کریں پنجاب پروعنص میں تو اس میں سب سے پہلے ہے Юئیورسٹی of agriculture فیصلہ باد لہور یونیورسٹی آف ویٹرینی سائنسیز ہے یونیورسٹی رہاول پینڈی پھر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے بہاہدین زکیہ یونیورسٹی بیز ایڈیو ملتان کالیج آف ایٹری آنیمال سائنسز جنگ نیکسٹ کے بی سی ایم میں کالیج آف بیٹری آنیمال سائنسز ناروال اس ساری گورنمنٹ یونیورسٹریز ہیں اور نیکس پرائیویٹ یونیورسٹریز کی بات کریں تو پرائیویٹ صرف ایک ہی یونیورسٹری ہے جو کہ پنجاب بات کرتے ہیں پنجاب پروینسز کے علاوہ جو باقی پروینسز ہیں اس کے اندر کون کونسی یونیورسٹریز ہیں جو کہ ڈیوی ایم کروا رہی ہیں تو اس میں گورنمنٹ یونیورسٹریز میں ہیں یونیورسٹی آف ایگری کلچر پشاور نیکسٹ ہے عبدالولی خان یونیورسٹری مردان نیکسٹ گورنمنٹ یونیورسٹی ڈی آئی خان ڈیر اسمیل خان یونیورسٹی آف پونچ راولکورٹ اور بقائی یونیورسٹری میڈیکل یونیورسٹی کراچی سندھ ایگری کلچر یونیورسٹی ٹینڈو جام ایس بی بی یونیورسٹی آف ایٹری اینیمل سائنسز سکرند لیس بیلا یونیورسٹی آف ایگری کلچر وارٹر اینڈ میرین سائنسز لیس بیلا تو یہ تمام وہ یونیورسٹیز تھیں جو کہ ڈیوی ایم آفر کر رہی ہیں پاکستان کے اندر گورنمنٹ بھی اور پرائیویٹ بھی آپ کو میں نے بتا دی ہیں تو ان یونیورسٹیز میں اپلائی کر کے آپ اپنا ایڈمیشن سکیور کر سکتے ہیں اس میں سے جو کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کے ایڈمیشن اوپن ہیں اور بہت ہی کام ہے یہ شاید ایک دو ہوں گی جن کے ہو بھی چکے ہیں جس رہا یونیورسٹی فی ایگری کلچر ہے اس کے فیصلہ باز کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں تو باقی بہت سے یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ابھی اوپن ہونے ہیں تو تو آپ یونیورسٹیز کے افیشل ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنا اور اس میں ان میں اپلائی کریں اور اپنا ایڈمیشن سکیور کریں اور آپ کو ڈی وی ایم سے کوئی بھی کوئیشن ہے تو آپ کو اینڈ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایڈیوکیشن جابز انٹرنشپس سکولرشپس سے لیٹیڈ مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ